بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیوی ٹیم کے جو میمبر ہیں حسائیں ان کو بھی ہمیں کئی لوگوں نے پوچھا پروردگار نے پاکستان میں بہت چلے سیاستدانوں کے عزت دی قائد عظم عمالی علی جنہ کے بعد ضرفکار علی بھٹو کو اللہ تعالی نے بری عزت دی نواز شریف صاحب کو اللہ تعالی نے عزت سے نوازا اور اس کے بعد محترمہ بینظیر نے بھی ایک باوقار شخصیت اور ایک باوقار طریقے سے ان کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد عمران خان عبرے چونکہ ویکم ہونے سے ایک نئی قیادت دبری وسلم عزیز پاکستان میں آج تک جتنے بھی وزیراعظم آئے ہیں آج تک کسی نے اپنا ٹینئور پورا نہیں کیا اس کی کیا سواب و واقعات ہے یہ میں پاکستان کے ذائچے میں ہدیئے کر چکا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں ایک ستاروں کا ایسا ایک خرابی ہے اب وقت پدائش جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں بعض وقت بچے پیدا ہو جاتے ہیں پولیوں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی جسمانی مرد ہوتا ہے اس میں اس بچے کا تو قصور کوئی نہیں ہوتا ایس ایسٹرولوجر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باوقت پدائش آسمان پر ستاریں اپنے اثار چھوڑ جاتے ہیں پھر ساری زندگی ہم ان کے ردی عدم سے گزرتے ہیں چاہے کوئی بچہ پیدا ہو چاہے کوئی نکاح شادی برات ہو یا کوئی حکومت کا اوت ہو یا کوئی ملک قائم ہو تو پاکستان یوں تو بنا تھا پندرہ اگس انیس سو سنتالیس کو جبکہ قائدہ آسمان نے اسے نوٹیفکیشن کر کے سے چولہ اگس کر دیا اس کے بعد آدھا ملک ہمارا کٹ گیا تو یہ جناب دوبارہ جو پاکستان بنا یہ بیس دسمبر انیس سو اکتر کا ذائچہ ہے اور اگر ہم جنرل ہی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں ہندوستان ازاد ہوا پاکستان اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل قبوتوں کے کسی نہ کسی حوالے سے زیر اثر رہا انیس سو اکتر میں جناب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اس نے پاکستان سے ازادی حاصل کی اور وہ ترقی کر گیا نہ تو ہم مقروض ہیں اور نہ کسی آئی ایم ایف کا اس کا جیڈی پی بہت زیادہ ہے اور اس کا جناب پاکستان کے دو روپے ساٹھ پیسے برابر ہیں ان کے ایک ٹکے کے اور ہم اسی طریقے سے بہت بہتر ہے ڈالرز کی جو شرعہ مبادلہ ہے یہ پاکستان کے مقابلے میں ہر دو مبادلہ کی چونکہ پڑا سی ملک ہیں ہندوستان کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک الگ پروگرم ہیں الگ باتیں ہیں یہ ارد کی جا سکتی ہیں کہ پاکستان کے ذائچے میں کیا معاملہ دیں اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی پوچھے تو تب ہی ہم حدیعہ کریں گے جبکہ بھی یہ باتیں میں پہلے بھی کئی دفعہ حدیعہ کر چکا ہوں جو ہمارے جو ناظرین پاکستان کے میں نے جو پروگرم کیا اس پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم صرف اور صرف عمران خان کی ہی بات کریں گے پروردگار نے عمران خان صاحب کو بہت عزت اور شورت سے نوازہ کرکٹ کے کپتان بنے ورلڈ کپ وہ جیت کیا ہے پاکستان کا یہ جو جو ہر دل عزیز مقبول شخصیت ہیں ماضی کے ہیرو ہیں سابق وزیر آدم ہیں ان کی تاریخ بجائج پانچ سب آٹھ بچ کے پچپن منٹ لاہور کی ہے اور ان کا تارے برج میدان ہے اور اس میں ستارہ زورہ ان کے پہلے ہی گھر میں اپنی گھر کا مالک ہو کے بیٹھا ہو اسے ہم ملاویہ یوگ کہتے ہیں ان کی شخصیت میں ایک سہار انگیزی ہے اور جن سے مخالف کی کشش جس طرح مقراتی لوہے کو کھینستا ہے اسی طریقے سے لوگ کھچے چلے آتے ہیں اب عمران خان اپنے میراج پہ اپنی ترقی اپنے عروض سیاسی عروض پہ تھا اور پھر ان کی حکومت مقال ان کے ایک رجیم چینج کے تحت چلی گی اور اس کے بعد انہوں نے ایسے الزامت شروع کر دیئے اس میں جناب میں نے اس کی عبادی میں میں نے اسی پلیٹ فارم پہ عمران خان سے اوٹ سے لے کے کہ جب انہوں نے دو ازار اٹھارہ کو اسلام آباد وہ غالباً دس بچ کے چھپیس منوے انہوں نے اترییا تھا تو میں نے تب بھی انہوں کا ذائچہ دیا تھا میں نے بتایا تھا کہ ان کی حکومت تین سالے تین سال سے زیارہ چلتی بھی دکھائی نہیں جاتی اور اس کے بعد جناب سیاستدار ان کے خلاف نون کانفیجنس کی تحریک ہوگی عدم اعتماد کی تحریک ہوگی ان کی حکومت کو اڑا دیا جائے گا اور پھر جناب سیاستداروں کی جنگ شروع ہو جائے گی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرہ پارٹی ایک طرف اور عمران خان ایک طرف ہیں تو یہ اس کے نتیجے میں ملک کے کیا حالات دوں گے یہ مادی میں میں کر چکا ہوں جو بین بھئی جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو اس کی ویڈیوز اسی پلیٹ فارم پر پڑی ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو میں نے کی تھی یہ ہماری اسی پلیٹ فارم پر عمران خان کے لیے میری یہ ہماری انیس اگست دوہزار اٹھانوں کو پڑی ہوئے جس پہ میں نے پرڈکشن دی تھی کہ اس طرح کے ثانیت واقعات ہوں گے علم انجوم ایک بہت ہی پیارا اور لطیف علم ہے ماضی میں جناب بادشاہوں کے دربار میں جناب شاہی منجم ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد جناب ہمارے محمود غزرمی صاحب نے جب ہندستان بھی حملہ کیا تو ان کے ساتھ بھی ایک معروف اسفرالوجر ابو ریان البیرونی تشریف لائے تو گائیڈنس لینا رانو مہی دینا یہ چونکہ علم جو ہے ایک گاہی کا علم ہے گائیڈنس کا علم ہے سو فیصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے میں جب بھی اپنے بیانبائیوں سے بات کرتا ہوں تو نہیں میں یقین پہلے یہ دلاتا ہوں کہ عالم والغیاب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ضرورت اسلام محمد و عالم محمد کی ذات پہ تو پھر ہم ذائچے پہ ڈسکت کرتے ہیں تاکہ ہماری باتوں میں ایک اللہ پاک برکت اطاع کر دے اور اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات امیر الممین نین کے علم سے جو ہمیں دھوڑی تھی خیرات اطاع کی ہے ہم سائل کی بہتر سے بہتر صاحب زائچہ کی خدمت کرنے کی ہم سعادت آنسل کریں اب لوگ پوچھنے ہیں کہ عمران خان کا کیا ہوگا عمران خان کا کیا بنے گا عمران خان صغبت جناب زائچہ ہمارے سامنے ہے اور ماضی میں میں نے ایک پروگرم کیا تھا وہ بات مناسبین ہے نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کچھ انہونی باتیں عرض کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہمارے کارین ہمارے ناظرین جو ہیں چونکہ ہمارا پلیٹ پیڈیا بھی آئینہ کشمت ہے اس میں بھی ہم پرڈکشن دیتے رہتے ہیں تو یہ باتیں میں اپنے پلیٹ پیڈیا عمران خان سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہتے ہیں پی ٹی اے والے ان پروگرموں کو دیکھ سکتے ہیں میں نے یاد پڑھتا ہے کہ گزشتہ ایک سال پہلے عمران خان پر میں نے پروگرم کیا اور عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی وہ اتنے نراض اور غصے میں تھے اور ایک فکرہ ان کے موہ سے نکلا تھا کہ مجھے اگر نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران صاحب نے فکرہ بولا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض کوئی انسان اپنے موہ سے جب فکرے بول سا ہے تو اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے تو انہوں نے جو کوئی قصر اٹھانی رکھی انہوں نے جناب فوج پہ متعدد الزامت لگائے کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی جو نہیں کہنی چاہیئے تھے انہیں اس کے بعد انہوں نے جناب عدلیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور ان کے مدے مقابل جو سیاست دان تھے ان کے جناب انہوں نے نام بگاڑ دیئے اور کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو یعنی ان کی اپنے ایک سٹیٹس ان کی سٹیٹس تھا پرائیم نیسٹر کا اس کے شائعہ نشان نہیں ہوتے ایک حدیث رسول میں حدیث کرنے کی ساتھت انصر کرتا ہوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں یہ اس لیے حدیث کرنے کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست گر نعرہ لگایا اور مدینہ کی ریاست جب قائم ہوتی تو انہیں صیرت رسول خدا کا اگر مطالعہ کیا ہوتا تو شاید وہ اپنی اصلاح کر کے بہتر کرتے فرمانے رسول ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو انہوں نے سیاست دانوں کو بھی کہا کہ میں پکلوں گا بند کروں گا بہت سارے صافیوں کے بارے بھی انہوں نے بہت کچھ کا ٹی وی چینلز کے بارے بھی بہت کچھ کا اور اپنے جناب جو پروسی ملک تھے امریکہ کو جناب سپر پاور کو انہوں نے للگار دیا اور جب وہ چوبیس فروری دوہزار بائیس کو ماسکوں میں تھے پیوٹن کے ساتھ اچھا یہ ایک بڑی جلچس بات ہے کہ پیوٹن کا ذائچہ اور عمران خان کا ذائچہ ملتا جلتا ہے میں جب ذائچہ میں نے بنایا تو بڑا مجھے ان کی مماثرت ملی پیوٹن کی ان کی پانچ اکتوبر انہی سو باون کی بدائچہ پیوٹن کی سات اکتوبر انہی سو باون کی بدائچہ صبح غالبہ نو بجے کی اور پیٹر برگ کوئی رشیہ کا علاقہ بلک ان کی بدائچہ یہ پروغرم کبھی ڈسکس کریں گے کیونکہ بیوٹن میں آج کل بہت انٹرنیشنل نیول پہ آئی رائٹ ہے لیکن ہمارے عمران خان جناب وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہیں انہوں نے جو بھی جناب اپنے لوگوں کو تیار کیا ایک جوش جذبہ اور وہ ایک حقیقی ازادی کا انہوں نے نارا لگایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں جو بھی میں بات کر رہا تھا کہ سنتالیس میں دو ملک آزاد ہو گئے ہنڈیا آزاد ہو گیا اس نے ترقی کی اکتر میں جناب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اس نے ترقی کی اور پاکستان میں سمجھتا ہوں گے آج تک انٹرنیشنل قوتوں کے مرمون منت ہے اور آج تک ہم آئی ایم ایف سے جناب ان کی امداد کے منتظر ہیں ہمارا بجٹ نہیں بنلا اللہ کہہ لے کہ ملک کے حالات درست ہوں اور جب سیاسی حالات درست ہوں گے تو یقینا اللہ پاک خیرتہ کرے گا ہمیں مسلمانوں کو جناب پور امید خوش امید دینا چاہیے بات ہے امران خان کی آج پھر ہم اسی طرف واپس آتے ہیں امران خان کا ذائچہ میرے سامنے ہیں ان کے جناب ذائچہ کے ساتھوں گھر بیس اپریل دو آزار تیس کو لگا سورج گرین اور اس نے سیدھا ہٹ کی ہے ان کے فرس ٹاؤس کو ان کے برین کو ان کی شخصیت کو ان کے مائنسیٹ کو اور یہ باتیں میں ماضی میں بھی حدیعہ کر چکا ہوں آج یہ چونکہ لوگ دوست ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ امران صاحب کا کیا فیوچر ہے امران صاحب کا کیا بنے گا تو مجھ پہ جناب وہ لازم ہے کہ ان کے ذائچے کو ہم ڈسکس کریں اور بتائیں کہ ان کے لیے ان کا کیا بنے گا انہیں کیا کرنا چاہیے ان کے لاکھوں کروڑوں چانے والے کو کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے جو برکرز ہیں انہیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تو یہ جو پانچ بیس اپریل دو ہزار تئیس کو جو سورج گرہن لگا ساتھوے گھر میں اس نے سیدھا ہٹ کیا ہے امران صاحب کی شخصیت کو تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلائطیں متاثر کی اور گرہن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور گرہن جب لگتے ہیں تو اس کے ناقص ہی اثرات مانے جاتے ہیں اس کی دلیل میں آپ کو بھی حدیعہ کرتا ہوں کہ سورج گرہن لگنے کے ایک ماہ پہلے ایک ماہ بعد اپنے باز اثرات دینے شروع کر دیتے ہیں تو بیس اپریل میں ہم ایک ماہ پیچھے جائیں تو بیس مارچ سے اس کے باز اثرات شروع ہوئے اور یہ بیس مئی تک جاری دیں گے تو یہ تو جناب عمران خان کی شکریت کو گرہن نے متاثر کیا ہے اور اب تو میڈیکل سائنس بھی گرہن کو مانتی ہے چاہ بعض لوگ بڑے فراختلان انداز سے علم نجوم پہ جناب تفسرے کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں ہم سارا آنکھوں میں جس کو جو جی چاہے اس کو آزادی رائے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسٹرالوجی کو نہیں مانتے ہم علوم الفلقیات کو نہیں مانتے نہ مانے وہ جانے لیکن میں انہیں یہ ضرور ارد کروں گے کہ میں قرآن پاک کا متعلق کر کے دیکھیں قرآن پاک میں جتنا ذکر آسٹرالوجی کا نجوم کا شاید ہی کسی اور علم کا قرآن پاک میں آپ کو جناب سورہ بروج ملے گی اللہ کی ذات قسم خاتی مجھے اس و اسمان کی جس پر میں نے بورج بنائے قرآن پاک میں آپ کو سورہ نجم ملے گی نجوم کی صورت ہے قرآن پاک میں آپ کو سورہ شمس ملے گی قرآن پاک میں آپ کو سورہ کمر ملے گی تو اب اس سے بڑھ کے میں کیا دیا کروں اور متدر جگہ پہلا دالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسوان پر جو سورہ چاند سیدارے بنائے یا کوئی کھیل سباشے کے لیے بنائے اکر بند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے تو گرہن جو ہے جناب آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر میں اپنے خاندر میں دیکھیں کہ جو بیٹیاں بہنیں مائیں جناب پرگنٹ ہوتی ہیں مام بننے ملی ہوتی ہیں تو جب گرہن آتا ہے تو نانیاں دالیاں اور گھر کی جو بزرگ ہیں اور خوب اب خواتین کو بھی اتنی عویرنس ہو گئی ہے کہ وہ اس وقت آرام کرتی ہیں کوئی سینے کا کام لائی کڑائی اور کوکنگ کے کام اس طرح کے کاموں سے اتراز کرتی ہیں بلکہ مجھے تو خود بیٹیاں بہنیں ہماری فون کر کے پوچھتی ہیں کہ زنجانی بھائی گرہن کب لگ رہا ہے کب ختم ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا صدقات دینے چاہیے تو میں انہیں جناب ایتیات بھی بتاتا ہوں صدقات بھی دیتا ہوں کیونکہ میرا ایک روحانی خان مددہ ہے سلسلہ ہے روحانی رضا سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی دارتا گنج بخشالی ہجویری سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالے لبی اولادی لی ہونے کی نسبت سے میری اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو فلا خیر کی باتیں متاؤں اور گائیڈ کروں لوگوں کے لئے دعائیں کروں جو میں اکثر جناب کرتا بھی رہتا ہوں میری یہ سلسلہ جاری دیتا بلکہ ہمارے اسی پلیٹ فارم کا ایک پروگرم ہے قبولیت دعا کا وقت یہ آپ زنجانی ٹی وی اگر کھولیں تو ہر روز اس پہ میں قبولیت دعا کے اچھے وقت دے رہا ہوتا ہوں تو جب سورج کے بد اثرات سورج گرہن چاند گرہن کے بد اثرات ماں کے پیٹ میں جا کے بچے کو ہٹ کرتے ہیں تو جناب پھر جو ہمارے ہم سب زمین پر چلنے تو یقینا اس کے بعد اثرات بھی ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ گرہن لگا دوسرا پانچ ماہی کو مکمل چاند گرہن لگا وہ جو سورج گرہن لگا تھا وہ جناب پانچ گھنٹے کچھ چھبیس منٹ کا تھا اور یہ جو چاند گرہن لگا پانچ ماہی کو جناب برج حمل میں لگا عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے جو ورکرز ہیں جو ان کا ساتھ دینے والے تو ان کے پیار کرنے والے ان کے چاہنے والے ان کے ورکرز کے گھر میں لگا پانچ ماہی کو چاند گرہن اپنے لگنے پندرہ دن پہلے پندرہ دن بعد اپنے باز ساتھ دینے شروع کر دیتا ہے اس گرہن کے ساتھ شروع ہوئے اکیس اپریل سے اور یہ بیس مئی تک یہ جاری رہے اب بعد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا تو میرا آپ سے ایک شعور آگاہی کے لیے بھی ارض ہے اور میں یہ ارض کروں گے پاکستان کی بائیس اب پچیس کروڑ کی کہتے ہیں کہ عبادی ہو چکی بارل سب پاکستانی ہیں سب ہی محبے بتان سب ہی اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں لیکن اس میں دشمن بھی آکے بل جاتے ہیں حاصل لوگ بھی آکے بل جاتے ہیں شہر انگیز چونکہ پاکستان جب سے بنا ہوا ہے پاکستان جب سے ایٹوی ملک ہے پاکستان کو خاک پہ بازن پاکستان کو بیس اپریل دوہزار تئیس کے سورج گرہ نے متاثر کیا یہ ان کے ذائچے کے ساتھویں گھر میں لگا اور ان کے فرس ٹاوس کو دیکھ کے ان کے دماغ کو ان کی سوچ کو شعور کو متاثر کیا تو انہوں نے کچھ ایسی جناب جراو گراو اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی جیل بلو تحریک کبھی انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد ان کے جو زمان پارک میں پولیس سے جو مقابلے ہو پروٹیس نے کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ پرومن نہیں تھا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس میں شدد آتی گئی اور پھر آخر نو مئی کو عمران خان کو ہائی کوٹ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا اور نو مئی کا دن جو تھا منگل کا دن تھا منگل کا دن پاکستان کے زائیتے کے صحت ایک غیر ممولی یہ دن ہے پاکستان میں چھے مارشللہ منگل کے دن لگے چار فوجی مارشللہ ایک صرف کار علی بٹو صاحب کا اور ایک جوڈیس مارشللہ جس سے جناب جوشب رضا گلانی سب کو اٹھایا گیا منگل کی پاکستان میں بہت امیت ہے تو اب ایک تئیس کا بھی منگل گزرا ہے اس منگل کے بارے میں نے حالی پرگرم کیا جو چل چکا ہے منگل کی جو امیت ہے اس کی امیت پاکستان کے زائشے کے صد بہت زیادہ ہے کہ جب پاکستان منہ صد تو اس کا سارے برج عمل اور ستارہ ملی کے جو منگل سے منصوب ہے اور پاکستان میں ایک تو قربانی پر بنزش لگی ہوئی ہے میں ہمارے ناظرین جانتے کہ میں بار بار حکومت پاکستان سے بزارش کرتا ہوں کہ منگل کو تمام زیادہ خانے کھول لیے جائیں یہ پاکستان پاکستان قوم کا صدقہ ہے اب پھر ہم واپس آتے ہیں عمران خان کے لیے کہ ہمارے جو ان کی چانے والے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا تو ان کو میں یہ حدیعہ کرتا ہوں کہ عمران خان کی جناب یہ جب زلزلہ آتا ہے یا کوئی ناغ گانی واقعہ ہوتا ہے چاند گرہن لگتا ہے سورج گرہن لگتا ہے تو اس کی نماز پڑھتے ہیں جسے نماز آیات بھی کہتے ہیں اور چاند گرہن لگتا ہے تو اسے نماز خصوف کا نام دیتے ہیں اور سورج گرہن لگتا ہے تو اسے نماز خصوف کا نام دیتے ہیں تو پروردگار کا حکم ہے کہ جب گرہن لگے اس کی دو رکھت نماز پڑھی جائے اس کی نماز کا طریقہ بہت سمپل ہے ہماری جنجانی جنجری میں طریقہ کار آتا رہتا ہے یوٹیوب پہ جا کے آپ نماز گرہن کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں ورنہ اپنے آیات ہے نماز کسوف بیس اپنیل کا سورج گرہن لگا تھا کیا انہوں نے ادا کر دی ہے اگر ادا نہیں کی تو آج وہ ادا کر دیں ادا کی نیت سے تو اس کی نوست کم ہونے لگے گی جو گرہن کی بد نوست ان پہ تاری ہوئی اور اس کے بعد یہ جو پانچ مئی کا چاند گرہن لگا اس کو انہوں نے ان کے سپورٹرز کو ہٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ تیزی سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں ان سے الگ ہو رہے ہیں تو یہ پانچ جو مئی کا چاند گرہن ہے اس کی نماز خصوف اس کا بارل میں طریقہ بھی کیے دیتا ہوں لیکن میں یہ ارض کروں گا کہ عمران خان خود اور ان کی اہلیہ اور ان کے چانے والے اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر بہت ایک مشکل بقت آیا ہوا ہے مسئیبت میں ہیں آزمائش میں ہیں پاکستان میں جس طرح آج کل پی اے ٹی آئی کے ورکرز کی پکڑ دکل ہو لی یہ پکڑ دکل کیوں نہ ہو جب وہ جناب جی ایٹ کیوں میں گوش جائیں گے جناب اس کو آگ لگائیں گے ٹول پلازوں کو آگ لگا دیں گے بسیں جلا دیں گے ٹور پھوڑ کریں گے اور کتنے لوگوں پولیس پر حملے کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات تو پھر ہوں گے نتیز عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے تو بھارہل ان واقعات کی نشاندہی میں پہلے بھی اسی پلیٹ فارم میں کر چکا تھا آہ کاش پی ٹی آئے کے چانے والوں نے بری ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں آج بھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج میں یہ ارز کروں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں عمران خان کا کیا بنے گا عمران خان اور ان کے چانے والے آج ہی دو نوبل نمازیں قصوف ادا کریں یہ بیس اپریل کی ہے سورج گرینڈ کی اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں دو نوبل نمازیں قصوف ادا کرتا ہوں تو اس میں جناب پہلی رقب میں پانچ رکوع ہیں کوئی سی صورت پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں دعای قنوط بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں اور پھر دو سجدے ہیں اور دوسری ذکر میں بلکل ایسے پڑھی جا سکتی ہے اور جو نمازیں خصوف ہے چاند گرینڈ کی اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پانچ رکوع دو سجدے پہلی ذکر میں دوسری میں بھی یوں ہی ہے آپ اس کی بھی نماز ادا کریں اب یہ نماز قضا داؤ ہوگی اور سورج جو ہے جسے ہم بادشاہ فلک کہتے ہیں اور اتوار کا دن جسے منصوب ہے سنڈے سورج کا دن تو سورج سے گوڑ لنگ کی چیزیں منصوب ہیں بین بھئی مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ نے کہتا ہوں کہ گندم اور باجرہ کا صدقہ دیں اور چاول کا ٹوٹا بھی ملائیں کیونکہ چاند راہو کے توجہ جب آتے ہیں تو کی وجہ سے یہ سورج اور چاند گرینڈ لگتے ہیں نماز خصوف ادا کریں اور پروردگار سے دعا کریں اپنی جو کردہ نہ کردہ جو خطائیں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگیں استغفار قصر سے پڑھیں استغفار اللہ ربی بن کو لزم من مطعب علی اور اللہ تعالیٰ کو جناب توبہ بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو درود پاک بڑا پسند ہے تو عمران خان صاحب سے جو بھی کتائیاں ہوئی ہیں اب اس کی ازالہ صرف یہ ہے کہ استغفار کریں چونکہ انہوں نے پاکستان میں آج تک کسی لیڈر نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ نہیں لگایا تھا غور و فکر کریں اپنے کول و فیرد پہ کہ کیا انہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا کے کہیں کوئی اللہ کے رسول کی یا کوئی سامن ان سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے جلسوں جلوسوں میں وہ جو آیت پڑھتے تھے یا کناب و دبئیہ کناستہیم اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنے جلسوں میں مدینہ جو ٹچ دیتے تھے کچھ سے ان تھے کوئی خطائیں تو نہیں ہوئیں یقین جانے کہ دنیا کی اس وقت آٹھ حرب کوئی تیس کروڑ کی آبادی ہے تو ہر شخص مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی اصوائے انبیاء چار در محصومن کو نکال کے میرے سمیت ہر شخص غلطی کا پتلہ ہے ہر انسان کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو یا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جب اقلِ کل سمجھتا ہے اور خود تو سمجھتا ہے کہ جناب اسے معاف کر دی جائے اور دوسروں کو وہ معاف نہیں کرتا مدینہ کی ریاست جب قائم ہوئی چیز تو اللہ کے رسول نے تمام مدینہ والے لوگوں کو معاف کر دیا وہ جو عبو سیافیان جو جناب معابی اور یزید کا باپ دادا تھا یزید کا اسے بھی معاف کر دیا ہندہ کو بھی معاف کر دیا اور جو ان لوگوں نے بہت رسولِ خدا پہ تشہدت کیا تھا ابو لاب کی اولاد کو ابو ابو جاہل کی اولاد کو جتنے دشمن تھی ان کو معاف کر دیا تو کاش عمران خان نے جب حبود اٹھایا تھا تو جی جناب انہوں نے پوری لوگوں کو معاف کیا ہوتا اور ماضی میں مجھے یاد ہے کہ اسمبلی میں ہمارے سابق صدر اور ہمارے مجودہ وزیراعظم زرداری صاحب میں ہیں اور مجودہ جو وزیراعظم ہیں انہوں نے مساکہ مشیت کا تاؤن کا انڈیا دیا کہ ہم پاکستان کے حالات کے لیے ہم اس طرح بیٹھے کہ پاکستان کی معیشت بیتر ہو انہیں ادراک تھا کیونکہ وہ ماضی میں حکومت کر چکے تھے انہیں پسا تھا کہ پاکستان تیزی سے جو کردوں کی دلدل میں جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت آنکے جا کے خراب ہوگی جو آج خراب ہے اور آج جناب ڈالر جو کبھی سو روڈے کا ہوتا تھا اب جناب تین سن کو اٹرچ کر چکا ہے اور آئیے میں ہمیں کردیں نہیں دے رہا پاکستان کو معیشت دور پر بھی کرش کرنے کی انٹرلینشنی سادشیں ہیں اور خود خود ہم نے بھی کیا اور وہ جو ایک مثال میں نے شروع میں ہدیہ کرنے کی کوشش میں نے کی تھی وہ جناب یہ ہے مثال آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے نہ لگے تو آپ پاکستان میں ایک فلم بنی تھی پنجابی مولا جٹ اس میں جناب سلطان رہی تھی مولا جٹ بنے ہوئے تھے مصطفہ قراشی نوری نرت بنے ہوئے تھے وہ بار بار آپس میں لڑائی جگڑے کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دمکیاں دیتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان پی ڈی ایم کو دمکیاں دیتے ہیں اور پی ڈی ایم والے عمران خان کو دمکیاں دیتے ہیں اور جنگ جناب وہ جاری رہتی تھی ان کی اور وہ جناب مولا جٹ یہ کہتا تھا کہ مولا نہ مالے تو مولا نہیں مازدہ یہ بات میں نے آج سے سال لیڑ سال پہلے عمران خان کے پر ایک پروگرم کیا تھا اس میں نے احس کی تھی کہ عمران خان کا کوئی دشمن نہیں ہے عمران خان صاحب خود اپنے دشمن ہے انہوں نے یکے بعد اگرے اتنی ہی جناب شیاسی ان سے غلطیاں ہوئیں یا ان سے کروائی گئیں یا انہوں نے خدا نخصہ مدینہ کی ریاست کا نارہ لگا کے اللہ کے رسول کو ناراض کیا یا ان کے اندر کوئی تکبر آ گیا اب نہیں معلوم وہ خود بہتر جانتے ہیں ان کی اہلیہ بہتر جانتے ہیں ان کے چارنے والے بہتر جانتے ہیں چونکہ پہ جو آج کل الزامت لگ رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں ٹی وی پہ روزانہ جناب وہ ویڈیوز چل لی ہیں گلاو جلاو کی تو اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ماف کرنے والی ہے اور پاکستان کی قوم جناب بڑی معصوم ہے عمران خان اگر آج قوم کو یہ کہیں کہ مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں مجھے میں پوری قوم سے معذرت چاہتا ہوں معلوم نہیں کہ وہ یہ بات کہیں گے اور آجزی اللہ کے رسول نے بدینے کی ریاست کیونکہ آجزی تھی تو آجز لوگ ہی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کاش ممکن ہے کہ آج نہیں سال دو سال بعد عمران خان سے کوئی خیال آجے ورنہ ان کے چانے والوں کو میں کہوں گا کہ وہ بھی پروردگار سے خطاؤں کی معافی مانگیں چونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس سے قبر کا موت آئے میں پروردگار سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے کہ عمران خان کا جو روشن مستقبل ہے وہ جناب اللہ تعالیٰ سے توبہ میں ہیں دروشی پڑھیں اور یہ جو گرہنوں کی نماز ہے یہ پڑھیں اور گرہنوں کی نماز پڑھ کی وہ یقین کر سکتے ہیں کہ جناب ہماری نوست دور ہو گئی ہے بلکہ میں پوری قوم سے ارز کروں گا کہ بائیس پچیس کروڑ عوام نے اگر یہ نماز نہیں پڑھی تو آج بھی یہ پڑھ سکتے ہیں بیس ہیفرل کو تو سورج گرہن کی جو نماز ہے نمازِ قصوف اور پانچ مئی کی چاند گرہن کی جو نماز ہے نمازِ قصوف آج پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قضاء نماز بھی قبول کرتا ہے اللہ کے ہاں صدق خلوس اور سچائی ہے اور اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے ہم بندگی نہیں کریں گے ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا عمران خان کے چانے والے جو مجھے سوال پوچھ رہے ہیں ہم کو میں یہ حدیعہ کروں گا کہ جو زندگی ہے یہ بندگی ہے اور بے بندگی جو ہے شرمندگی ہے ہمیں شرمندگی سے بچنے کے لیے پروردگار کے در پہ جانا پڑے گا ہمیں سرکار دوالم کے در پہ جانا پڑے گا ہمیں محمد والے محمد کے در پہ جانا پڑے گا اور انہیں وسیلہ بنا کے پروردگار سے ہم دعا کرنی ہمیں کرنی پڑے گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اگر یہ عمل پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کر لیتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ انہیں ریلیف مل جائے گا اور میں ایک پروگرم مزید کروں گا عمران خان پہ کہ جو ان پہ سختی ہیں بڑھ رہی ہیں ان کا فیوچر پلس کیا ہے انشاءاللہ ساللہ میں جلی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آج کے لیے اتنے شادن جانے کو اجازت دیجئے گا مشہر سے جلدی کسی ایک نئے پروگرم میں ملاقات ہوگی خدا